پاک امجدی کابینہ، زمزم نگر حیدر آباد، فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن، بابل اسلام سندھ پاکستان میں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع میں رکنے شورا نے تربیت فرمائی اور پاکستان سطح کے اسلامی بھائی نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے اس اجتماع میں غسل میت کفن کاٹنے کا طریقہ اور تدفین کا طریقہ وی سی ڈی پر دکھایا گیا یا رحمت للعالمی وحیی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمی یا رحمت للعالمی یا رحمت للعالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان عبدو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خار جہاں ونور جسم ممترم یہاں پہ میں نے اجتماع دعوت اسلامی کا اٹینڈ کیا ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہے یہاں پہ میں پہلی دفعہ آیا اور بہت اچھا لگا مجھے جس طرح کہ نیو جنریشن کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ کس طرح میت کا غسل کس طرح تدفین ہوتی ہے آج کل جنریشن میں جو نیو جنریشن ہے ان کو کچھ نہیں پتا چاہے وہ کتنے ہی تعلیم آفتہ ہوں ان کو یہ چیزیں اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں جو یہاں دعوت اسلامی بہت ایک اچھے طریقے سے سکھا رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے بہت مزا آیا مدنی ماحول میں یہ تی اچھی جو کو اسہ ماحول لٹھو انہیں ماحول اسہ کے تمام گھنوں متاثر کئے ہو یہ سلسلہ مصد حلن دو رہے ہو امت مسلمان جی تمام گھنیں بھلائی تھی اندھی انسانیت جوالے ساں انسان ان کی نتماب گھنوں فائد ہو آئے آجا ہوں دعوت اسلامی جے زہر اتیمام زمزم نگر میں جو اسٹماعت ہو انجلہ آگے ہو ماشاءاللہ او چیزو سکھلہ ملیویں جو سا گڑے ڈسیاں نے سنیا بھی نہ آگا